بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبہ السلام علیکم لیڈرزین جنرلمن امیجن ہم نے جب بھی کسی کو اپنی ضرورت بتانی ہو یا کوئی پیغام دینا ہو یا کوئی بات کہنی ہو تو ہم بول کر یا بغیر بولے اشاروں اشاروں میں ہے وہ بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں مثلا ہم وربل اور نون وربل کمیونکیشن میتھڈز جو ہیں وہ ان کے تھوہ ہم اپنی کوئی بھی بات کمیونکیٹ کر دیتے ہیں دوسروں کی طرف مثلا میں ایک سینیریو کو ڈسکس کر لیتا ہوں اگر ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہوں اور ہم نے ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں اب ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی ان چیزوں کو انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے تو ان بچوں کی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نظر ہوتی ہے جو کہ ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اب ان بچوں کو منع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے طریقے میں ہم بچے کو بول کر منع کرتے ہیں یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا چلو اندر اپنا ہوم ورک کرو یا بھائی کے ساتھ کھیلو یا بہن کے ساتھ کھیلو یا کہ جنبہ مما کی بات سنو وغیرہ وغیرہ اور دوسرے طریقے میں ہم بچے کی طرف دیکھ کر آنکھوں آنکھوں میں یعنی نون وربل طریقے سے کچھ اس طرح کے امپریشن دیتے ہیں کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانے کا کہا جا رہا ہے اور یہ چیز جو میں یہاں پہ کھڑا آج کھانے کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ اگلے بندے کو میری ممہ کو بابا کو بھائی بہن یا کوئی بھی دادہ دادی کو جو ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی اور they are trying to convey me کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ اب یہ ہو گیا social communication جب بھی آپ اپنی کوئی بات کوئی ضرورت دوسروں تک پہنچاتے ہیں وربل اور نون وربل communication کے تھو ٹھیک ہے بات کرنے کے طریقوں کے تھو اس کو ہم کہتے ہیں social communication تو disorder کیا ہوتا ہے بیسکلی آج ہم پڑھ رہے ہیں social communication disorder جس کو ہم social pragmatic communication disorder بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی social communication disorder کب ہوتا ہے مسئلہ کب ہوتا ہے تو my dear مسئلہ یا disorder اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی کوئی بات یا ضرورت بول کر یا بغیر بولے دوسروں تک نہ پہنچا سکے اسے ہم social communication disorder کا نام دیتے ہیں اب ہم اس disorder کو مزید آگے پڑھنے سے پہلے American psychiatric association کا ایک developed criteria پڑھ لیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کو جانچ کر اسے social communication disorder diagnose کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو criteria میں جو American psychiatric association نے اپنے criteria دیا ہے کیا اس criteria کی symptoms جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو بچہ یا patient بیٹا ہوا ہے کیا اس میں موجود ہیں تو اس criteria کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس میں جو symptoms جو criteria دیے ہوئے ہیں اگر تو اس بچہ وہ بچہ جو ہے وہ ان تمام criteria پر پورا اتر رہا ہے ان symptoms پر ان parameters پر پورا اتر رہا ہے تو پھر ہم اس بچے کو social communication disorder diagnose کرتے ہیں یاد رکھئے American psychiatric association نے مئی دوہزار بائیس میں اپنا ایک manual یا ایک کتاب آپ کہہ سکتے ہیں وہ launch کی شایع کی publish کی جسے ہم ڈی ایس ایم فائیو ٹی آر کہتے ہیں اس سے پہلے جو تھی وہ دوہزار تیرہ مئی میں غالباً یا آپ کہہ لیں کہ دوہزار تیرہ میں کے سن جو تھا اس میں انہوں نے اس کتاب کا پچھلا ورجن جو تھا جس کو ہم ڈی ایس ایم فائیو کہتے تھے اس کو publish کیا تھا لیکن اب لیٹس ریسرچز کے ساتھ جو ہے ڈی ایس ایم فائیو ٹی آر اس سال مئی دوہزار بائیس میں یعنی کے publish کر دی گئی ہے اچھا جی اس میں اس manual میں یا اس book میں جو ہے انہوں نے social communication disorder کی علامات بیان کی ہیں اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ جن بچوں میں یہ علامات 18 سال سے پہلے پہلے موجود ہوگی ان کو ہم social communication disorder diagnose کریں گے تو آئیے ہم ڈی ایس ایم فائیو ٹی آر کا diagnostic criteria بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے criteria کیا ہے criteria A ہے persistent difficulties in the social use of verbal and non-verbal communication as manifested by all of the following یعنی criteria A کے مطابق social communication disorder کا شکار بچے بول کر یا بغیر بولے یعنی non-verbal communication methods کے درو یعنی اشاروں میں اپنی ضروریات جو ہے وہ دوسروں تک اشارے کون سے ہو سکتے ہیں your face facial impression ہو سکتا ہے your eyes impression ہو سکتا ہے ہم سام ٹائم دیکھتے ہیں نا کسی کو غصے کی طرف یوں آنکھیں نکال کے this is basically way of communication جس کو ہم non-verbal communication کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے non-verbal اور verbal communication جو ہے وہ اپنی ضروریات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے یا کوئی بھی باتچیت نہیں کر سکتے اب یہ مختلف موقعوں پہ ہوتا ہے کن کن موقعوں میں ہو سکتا ہے جب بچے جو ہے وہ دوسروں کسی verbal اور non-verbal طریقے کا تھرو جو ہے وہ discussion یا باتچیت نہیں کر سکتے یا اپنا message نہیں دے سکتے مثلا دوسروں کو سلام کرنے میں مشکل پیش آنا ٹھیک ہے پہلا point اس کا یہ ہے deficit in using communication for social purpose such as greeting and sharing information in a manner that is appropriate for the social context یعنی پہلا کیا ہے دوسروں کو سلام کرنے میں مشکل پیش آنا یا کوئی بھی information جو ہے وہ share کرنے میں مشکل پیش آنا point two ہے impairment of the ability to change communication to match context or the needs of the listeners such as speaking differently in the classroom than on the playground talking differently to a child than to an adult and avoiding use of the overly formal language اب دوسرے situation اس میں کیا ہے کہ situation کے مطابق بات کرنے میں بچوں کو مشکل پیش آ رہا ہوتا ہے مثلاً classroom میں بات مختلف طریقے سے کی جاتی ہے جبکہ کھیل کے میدان میں مختلف طریقے سے کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم classroom میں کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا polite way ہوتا ہے ہم کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی need ہوتی ہے classroom کی جبکہ ہم playground میں play ground میں جو ہے وہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں shout بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو دھکے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا scenario جو ہے وہ different ہوتا ہے گھر میں جو ہے وہ scenario different ہوتا ہے some time آپ نے سننا ہوگا نا کہ جب کوئی غصے میں ہو بول رہا تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ differentiate نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جیسے وہ گھر میں بول رہا ہے ویسے ہی وہ باہر بھی بول رہا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ اس طرح کے بچے جو ہیں وہ basically differentiate نہیں کر پاتے situation کو اسی طرح کہ کہا کیسے کہ بڑوں اور بچوں میں کیا فرق ہے کیسے فرق کے ساتھ کیسے بولنے وہ جس طرح بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے بڑوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی جیسے بڑوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ان کو differentiate کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اچھا جی criteria جو ہے اس کا تیسرا criteria جو ہوتا ہے difficulties following rules difficulties following rules for conversation and storytelling such as taking turns in conversation rephrasing when misunderstood and knowing how to use verbal and nonverbal signals to regulate interaction اس کے علاوہ وہ بات جو تیسرا ہے criteria اس کا criteria A کا تیسرا portion جو ہے اس کے علاوہ وہ بات کرنے کے طور طریقے اور rule and regulation کا خیال نہیں کر پاتے مثلا بات کرتے وقت اپنی باری کا انتظار نہیں کر پاتے وہ turn taking نہیں کر پاتے جی وہ شروع میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا درمیان میں interrupt کرنے کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے اپنی باری پر بولنا چاہیے اس کے علاوہ فکروں کو rephrase نہیں کر پاتے مثلا اگر کوئی ان کی بات نہیں سمجھ رہا تو اس کو دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کرنے میں ان کو الفاظ بدل کر بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان دوسرے جو ہے وہ منظم طریقے سے بات چیت کرنے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی منظم طریقے سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی وربل اور نون مربل وربل میٹھرز جو ہیں وہ یوز نہیں کر پاتے چوتھا اس کا آپشن ہے دیفکلٹی انڈیسٹینڈنگ وٹ اس نون ایکسپلیسٹی سٹیٹیڈ فر ایکسپل میکنگ انفرنسز نون لیٹرل اور امبیگوز میننگ اف دا لینگویج ایڈیمز ہیومر میٹا فور ملٹیپل میننگ ایڈ سو آن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم محاورے یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سیدھے سیدھے بول دیتے ہیں نا کہ بھئی ایک مشکل نکلے ہی تھے تو دوسری میں پھنس گئے اب اس طرح کہ یہ تو سمجھ جائیں گے لیکن ہوتا کہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں آسمان سے گرا خجور میں اٹکا اس چیز کو سمجھنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا جی تو وہ یعنی کہ ایڈیمز فریزز وغیرہ جو ہے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے اچھا جی کرائیٹیریہ بھی اس کا ہے دیفیسٹ ریزرل ان فنکشنل لیمٹیشن ان افیکٹیو کمیونکیشن سوشل پارٹیسپیشن سوشل ریلیشنشپ اکڈیمک اچیویمنٹ اینڈ اکوپیشنل پرفارمنس وغیرہ وغیرہ بھی کرائیٹیریہ میں بتایا گیا ہے کہ کمیونکیشن میں یہ مسئلہ بچوں کی پڑھائی دوسروں کے ساتھ تعلق اور زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں ان کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے کرائیٹیریہ سی ہے جی یہ علامات جو ساری میں نے بتایا یہ 18 سال سے پہلے ہونے چاہیے اور کرائیٹیریہ ڈی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے یعنی جب کرائیٹیریہ ڈی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈائیگنوز کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی تسلیح کر لیں کہ یہ مسئلہ کسی جسمانی یا دماغی بیماری کی وجہ سے تو نہیں بچے کو الفاظ بنانے میں تو مسئلہ نہیں آرہا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جانا ضروری ہے کہ بچے کے پاس مناسب ذخیرہ الفاظ یعنی وکیبلری موجود ہے بات کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی آٹیزم وغیرہ یا کوئی انٹلیکچول ڈیسیبیلٹی تو نہیں تو یہ تھا جی امریکن سائیکائٹرک اسوسییشن کا وہ ایک پلان ایک کرائٹیریہ ایک روڈ میپ جسے سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی بھی بچے کو سوشل کمیونکیشن ڈیسورٹل جو ہے وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں چونکہ چار پانچ سال تک بچے کے اندر لینگویج پروڈکشن چل رہی ہوتی ہے ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے لینگویج اور ساتھ ساتھ اس کا زخیرہ الفاظ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ چار پانچ سال سے پہلے بچے کو ڈائیگنوز نہ کیا جائے بلکہ انتظار کیا جائے اور جب بچے کی عمر اس حد تک چلی جائے کہ جس میں بچے کی لینگویج بھی ڈیویلپ ہو جانی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کا مناسب زخیرہ الفاظ بھی ہو لہذا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو فارمیلٹیز ہیں اس کے پورا ہونے کے بعد بچہ اس قابل ہے اپنے ضروریات دوسروں کو بتا سکے یا ایزیلی بات چیت کر سکے یا نہیں اگر پھر بھی بات نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو ڈائیگنوزز کی طرف لے کر جائیں گے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کچھ بچوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ آ جاتی ہے جبکہ کچھ بچوں میں یہ مسئلہ لگاتار برقرار رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں جہاں تک کچھ ریسرچز کے مطابق یہ ایک جنیٹک مسئلہ ہے جس انسان کے جینز کے اندر کسی تبدیلی یا مسئلے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن بچوں کے والدین میں سوشل کمیونکیشن ڈیسورڈر پایا جاتا ہے ان بچوں میں بھی اپنے ماں باپ کی طرف سے اس ڈیسورڈر کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں علاج کی بات کر لیتے ہیں جی اب چونکہ سوشل کمیونکیشن ڈیسورڈر کی ابھی وجہ ہی معلوم نہیں ہو سکی لہٰذا اس کا علاج اس حد تک ابھی شروع نہیں ہوا بس یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ بچے میں سوشل کمیونکیشن ڈیسورڈر کا مسئلہ ہے تو بچے کی سکولنگ اور اس کے دوسرے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ڈومینز میں فنکشننگ ہے اس پر توجہ دینے شروع کریں دیں گے دوسروں سے باتچیت کیسے کرنی ہے اپنی ضروریات کیسے بتانی ہے اس کے لئے پھر وہ ماہرین نفسیات جو ہیں وہ بیسیکلی رینفورسمنٹ کا جو ہے وہ ایک میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں رینفورسمنٹ کے صرف جو ہے وہ اس کو یوز کر کے بچے کے جو بہیویر کو سٹرنٹھن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا جی سوشل کمیونکیشن ڈیسارڈر بہت سے بچوں میں یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال سے پہلے پہلے اس کی سمٹمز ہونی چاہیے اور زندگی کے پہلے چار پانچ سال آپ اس کو ڈائیگنوز نہ کریں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بچے کی لیوانگویج ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ڈائیگنوز اس کی طرف جائیں تھانکیو ویری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی ایس ایم 5 تی آر کی جو ہم ڈیسارڈر پڑھا چکے ہیں وہ پوری پلی لسٹ کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں موجود ہے آپ باقی ڈیسارڈر جو اس سے پہلے کہ ہم ڈیسارڈر پڑھ چکے ہیں وہ بھی جس طرح کمیونکیشن ڈیسارڈر کے ہم نے اور بھی ڈیسارڈر پڑھے ہیں اس کے علاوہ انٹلیکچول ڈیسابیلٹی بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے وہ سارا جو ہے وہ ویڈیوز کی جو پلی لسٹ ہے اس کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں آپ اس لنک پہ کلک کریں اور دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں اس سے ہماری حاصلہ افضائی ہوتی ہے تینکیو بیری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ